آپ بھی اپنا بات سبھی میرا دارمک پریمیوں سے رادے رادے جائے سری سیام سیتا رام جائے ماتا دی میں تو بھئیہ اتنا کہوں گا جتنا بھی یہ سب کچھ پھیل رہا ہے اور آج سے نہیں یہ سب کچھ پہلے سے پھیل رہا ہے جب جب اس بھوٹل پر پاپیوں نے اتیچار کیا اور تب تب بھگوان نے افتار دھارڑ کیا اور پھر بھی یہ اتیچار ہو رہا ہے اور بھگوان کا بھی افتار ہوگا ایسے ہی پاپیوں کے لیے ارے بھائی جب رسیم انہی ہجاروں برس تپسیا کرتے رہے انہوں نے پربو کی لیلا کو نہیں سمجھ پایا تو یہ کلی لوگ کیا سمجھیں گے یہ نادان ہے یہ بھوٹل پر ہم تم ایک جیب ہیں اور جیب ایک ہی ہے سناتن دھرم ایک ہے اور ایک ہی تھا ایک برچ کی جڑ ہے اب اس سے چاہے ہزاروں ٹینیاں بیسک اتپن کر دی جائیں لیکن دھرم ایک ہی رہے گا جس کا نام ہے سناتن دھرم ارے وہ ماتا ہے جس نے تینوں دیوتاؤں کی اتپن کر دیا اور تینوں دیوتاؤں کو اتپن کرنے کے بعد اس نے تینوں دیوتاؤں کو اپنے ہی ہردہ سے تینوں سکتیاں پردان کر دی کہ آج یہ لوگ تینوں سکتیاں پردان کر سکتے ہیں اور اس ماتا پر ٹپڑی لگا دی کہ ماں کا پتی کون ہے یہ کیا جانے ماتا کا پتی لیکن ایسا کچھ نہیں ہے جب بھگوان شریر آم آئے تب کیا راکچس نہیں تھے آ کر کے بھگوان نے ان کا ادھار کیا بد کیا جو بھی کیا اور پھر کنہیا بن کے آئے تب بھی انہوں نے ادھار کیا اب تک ہم لوگ یہ ڈھونڈنے میں لگے تھے راکچس کون اور دیوتا کون ہے اب ملی گئے اب ملی گئے لیکن کوئی بات نہیں ہے کہ کر لو ابھی بھی ابھی بھی ایک ہو جاؤ کوئی دکت نہیں ہے ہم راکچسوں کوئی بھی نبالیں گے اب ابتار تو کافی دن کے بعد ہوگا ابھی تو ہم لوگ نبالیں گے آج ایک کلپ دیکھی تھی صبح میں نے اس پر لکھا تھا ایک لڑکی کوئی ہاترس کی کہہ رہی ہے میں نام نہیں لینا چاہتا کہ ہمارے ہی کہ ہمارے ہی بلبوتے پہ آپ لوگ بھوجن کر رہے ہیں روٹی کھاتے ہیں ہمارے بابا صاحب کے سمیدان سے آپ لوگ چل رہے ہیں تو ایک بات میں کہوں گا گروہ جی کہ سمیدان جب لکھا گیا تو ہمارے صرف ایک ہی آدمی نہیں تھا وہاں تین سو آدمی تھے اور تیس تین سو آدمیوں کی ٹولی میں صرف بابا صاحب کو ایک عدیت چھتہ دی گئی تھی اور عدیت چھتہ کا جو ہوتا ہے تو اس میں سہی ہو تو تین سو آدمیوں کا تھا بلکل انہی کا تو نہیں تھا اور پھر ہم سب لوگ سممان کر رہے ہیں میں تو ہجار کی ایک بات کرو گا چلو بابا صاحب کو ہم لوگ سب لوگ مانتے ہیں اور بھڑیا سممان کرتے ہیں اور تو میں یہ صرف ہجار کی ایک بات کروں گا سانس تریجی ہجار کی ایک بات کروں گا دھرم کا پرچار کر رہے ہیں تو اسے کرنے دو اور کروں گا اور تم اپنے گھت دھرم کا پرچار کر رہے ہو آپ اپنے دھرم کا پرچار کریں جی لیکن دوسری بات ہے ہمارے دھرم پر آپ لوگ تپڑی نہیں کریں گے چاہے کتنے بڑے بکتہ ہو چاہے کتنے بڑے کلاکار ہو چاہے کتنے بڑے سپرسٹار ہو چاہے سورکے سمرات ہو لیکن ہمارے سناتن دھرم پر ٹپڑی نہیں کریں گے اور آپ اگر رکھیں گے نہیں تو ہم لوگوں کو بہت مجبور ہونا پڑے گا کیونکہ میں نے اس لیے سبھی ساستری منڈل کو اکترت نہیں کیا ہے کہ یہاں سے کوئی لڑائی جگڑا پڑے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ محاملہ یہیں کہیں سانت ہو جائے اور جیسا کہ موقع ساستری نے کہا ہے کہ جہدیب ماں بھی بھی مانگیں اور جہدیب کو ہم تتری لائیں گے بھی ماں بھی مانگنے کے لیے تو جنتا سے ہمارا کہنا ہے ہم یہ نہیں چاہتے ہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ ساستری منڈل سب ایسا بیٹھا ہے تو دب گئے آئے یہ مطلب سوچنا جہدیب ساستری جی آئیں گے تتری اور خود چلے کے آئیں گے اور جس دن جہدیب ساستری آئیں گے